موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آئی پلس کا دینی مشاعرہ رنگ و نور پیش خدمت ہے میں ہوں آپ کا میزبان احتشام نشتر اور آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم ہماری بزم کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی حمد سے کرتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سے کرتے ہیں تو آئیے اس شیری بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں چند ناتیاں اشار پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ باقاعدہ اس کا آغاز کر سکیں عرض کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ سب سے بہتر رحمت اللہ العالمین سب سے اعلیٰ سب سے بہتر رحمت اللہ العالمین افو کے الفت کے پیکر رحمت اللہ العالمین سبحان اللہ افو کے الفت کے پیکر رحمت اللہ العالمین گم رہی کو دور کرنے رب نے بھیجا آپ کو گم رہی کو دور کرنے رب نے بھیجا آپ کو ساری دنیا کے ہیں رہبر رحمت اللہ العالمین ساری دنیا کے ہیں رہبر رحمت اللہ العالمین ہے امام الانبیاء درجہ ہے اونچہ آپ کا ہے امام الانبیاء درجہ ہے اونچہ آپ کا آپ ہیں حرفن کے ماہر رحمت اللی العالمین آپ ہیں حرفن کے ماہر رحمت اللی العالمین وادی تائف گواہ ہے آپ کے عیسار کی بطور خاص یہ شیئر سمات کیجئے گا کہ وادی تائف گواہ ہے آپ کے عیسار کی دی دعائیں کھا کے پتھر رحمت اللی العالمین تی دعائیں کھا کے پتھر رحمت اللہ العالمین اور آپ آئے امن کا ماحول دنیا کو ملا آپ سے ہر خیر ظاہر رحمت اللہ العالمین آئیے ہم اس بزن کا آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں ہندوستان کے نامور اور معروف شورہ موجود ہیں اختر علابادی صاحب موجود ہیں عبدالکریم شادب صاحب موجود ہیں فیصل معرولوی صاحب ہیں اور واقع بستوی صاحب ہیں آئیے اس بزن کے پہلے شائر کو دعوت سخن دے رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ ہم سمجھدار ہیں پر آج یہ کیا کرتے ہیں ہم سمجھدار ہیں پر آج یہ کیا کرتے ہیں من ہے بیمار مگر تن کی دوا کرتے ہیں من ہے بیمار مگر تن کی دوا کرتے ہیں آگ ہے گھر میں لگی اور ہمارا یہ مزاج سامنے آگ کے بیٹھے ہیں ہوا کرتے ہیں سامنے آگ کے بیٹھے ہیں ہوا کرتے ہیں میں عبدالکریم شاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں عبدالکریم شاد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غزل کے چند اشار ملازع فرمائیں مطلع یوں ہے کہ اکس اچھا اگر نہیں لگتا کیا بات ہے اکس اچھا اگر نہیں لگتا آئینہ معتبر نہیں لگتا کیا بات ہے صاحب بہت اچھے اکس اچھا اگر نہیں لگتا آئینہ معتبر نہیں لگتا میری سورت کی داد دو یاروں کیا بات ہے صاحب میری سورت کی داد دو یاروں میری سورت کی داد دو یاروں غمزدہ ہوں مگر نہیں لگتا کیا بات ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے شکریہ ساتھ چلتا تو ہے میرے لیکن ساتھ چلتا تو ہے میرے لیکن تو مجھے ہمسفر نہیں لگتا واہ بہت اچھے ایک شیریوں ہے کہ سنگ باری سے ہے شجر محفوظ سنگ باری سے ہے شجر محفوظ یعنی اس پر سمر نہیں لگتا بہت اچھا ہے نمازشیں آدمی جب خدا سے ڈرتا ہے آدمی جب خدا سے ڈرتا ہے اس کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا بہت شکریہ اور ایک دوسری قدل کے چند اشار ملازعہ فرمالیں مطلب یوں ہے کہ ایک امید بدھی رہتی ہے ہر گام کے ساتھ ایک امید بدھی رہتی ہے ایک امید بدھی رہتی ہے ہر گام کے ساتھ ایک آغاز لگا رہتا ہے انجام کے ساتھ بہت اچھے شیر حضر کر رہا ہوں خوش بھی ہوتے نہ بنے غم بھی مناتے نہ بنے خوش بھی ہوتے نہ بنے غم بھی مناتے نہ بنے زہر کچھ ایسا پلایا ہے مجھے جام کے ساتھ بہت شکریہ ایک اور شیر دیکھیں کہ سانس لیتے ہیں مگر زندہ نہیں رہتے ہم کیا بات ہے افطر صاحب آپ کی نظر جی 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 سانس لیتے ہیں مگر زندہ نہیں رہتے ہم یعنی پرواز تو کرتے ہیں مگر دام کے ساتھ سانس لیتے ہیں مگر زندہ نہیں رہتے ہم یعنی پرواز تو کرتے ہیں مگر دام کے ساتھ ڈوبتہ دیکھ کے سورج کو پریشان نہ ہو ملک کے حالات خراب ہیں ایسے میں امید بھی جگہ ہی جانی چاہیے کہہ رہا ہوں کہ ڈوبتہ دیکھ کے سورج کو پریشان نہ ہو آئیں گے چاند ستارے بھی اسی شام کے ساتھ ڈوبتہ دیکھ کے سورج کو پریشان نہ ہو آئیں گے چاند ستارے بھی اسی شام کے ساتھ اور ایک شیئر یوں ہے کہ ہر خوشی میرے تغافل کا گلہ کرتی ہے ہر خوشی میرے تغافل کا گلہ کرتی ہے پیش آتا ہوں میں اس طرح سے عالم کے ساتھ بہت اچھے بہت شکریہ مقتارز کر رہا ہوں جی قسل صاحب جی جی خادف شاد یہ جو ہر بار اسے ملتی ہے ناکامی شاد یہ جو ہر بار اسے ملتی ہے ناکامی یہ جو ہر بار اسے ملتی ہے ناکامی شاد کامیابی کا کوئی اہد ہے ناکام کے ساتھ بہت اچھے یہ تھے عبدالکریم شاد جو بڑی گہری باتیں اپنے اشار کے ذریعے سے بتا رہے تھے ان کے اشار سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک شاعر اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو کتنی فنکاری کے ساتھ بیان کر سکتا ہے شاعر کہتا ہے کہ امتہاں کا سلسلہ ہے زندگی راستہ کانٹوں بھرا ہے زندگی آئیے اب اس کے بعد میں میں بزم کے اگلے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے بزم کے اگلے شاعر ہیں جناب اختر الہبادی صاحب یہ ہندوستان کے معروف شاعر ہیں میں مختلف مشاعروں کے اندر کلام پیش کرتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں اختر الہبادی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اسلام علیکم شکریہ آدھا کرتا ہوں آئی پلاس ٹی بی چینل کے پوری ٹیم کو جنہوں نے ایک بار پھر سے آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا چند قطعات اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم چاہیے بھی تھوز اپنی بات کے شروعات کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ بہت بدنام ہے تو اور بھی بدنام ہونا ہے بہت بدنام ہے تو اور بھی اور بھی بدنام ہونا ہے تجھے ہر مون پر اب دیکھنا ناکام ہونا ہے بہت بدنام ہے تو اور بھی بدنام ہونا ہے تجھے ہر مون پر اب دیکھنا ناکام ہونا ہے اور ہوا تھا جو یہاں سن لے کبھی انجام ہٹلر کا گرور وقت تیرا بھی وہی انجام ہونا ہے وہ تھا جو یہاں سننے کبھی انجام کرکا غرور وقت تیرا بھی وہی انجام ہونا ہے بہت شکریہ چار میں سے کہنے کی کوشش کی ہے ابھی ملک کے حالات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے بھی سرکٹائے ہیں بھارت کے واسطے ہم نے بھی سرکٹائے ہیں بھارت کے واسطے تاریخ ہے شاہد یہ غلط بات نہیں ہے ہم نے بھی سرکٹائے ہیں بھارت کے واسطے تاریخ ہے شاہد یہ غلط بات نہیں ہے ہم بھی ہیں برابر یہاں حقدار تو سن لے اب ہم کو بھگانا تیری عوقات نہیں ہے بہت شکریہ چار جنسے رو دکھئے گا کہ محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی اعلان سب کا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی اعلان سب کا ہے اور ہوئے اس ملک کی آزادی میں شامل مسلمہ بھی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سب کا ہے بہت شکریہ چار جنسے رو دکھئے گا کہ وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں گوھر سے سن لو وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں گوھر سے سن لو چڑھا سکتے نہیں ہم پھول قاتل کی سمادھی پر وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں گوھر سے سن لو چڑھا سکتے نہیں ہم پھول قاتل کی سمادھی پر اور وطن کے چاہنے والوں میں اتنا فرق ہوتا ہے تمہیں ہیں فقر ناتو پر ہمیں ہیں ناز گاندھی پر وطن کے چاہنے والوں میں اتنا فرق ہوتا ہے تمہیں ہیں فقر ناتو پر ہمیں ہیں ناز گاندھی پر ایک چھوٹی تھی نظم ہے نظم کا عنوان ہے اسلام اور حکومت دیکھیں گا کوشش کے کہنے کی نبیان شلوتی کی صداقت سے مکر جانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے صداقت سے مکر جانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے رنوں میں پیٹھ دکھلانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے صداقت سے مکر جانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے رنوں میں پیٹھ دکھلانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے سبب یہ تھا کہ ہم انصاف اور ایمان والے تھے مجاہد تھے مسلمہ دین حق قرآن والے تھے چلے تھے ہم جہاں سے ظلم کی ہستی مٹانے کو سنایا تھا ہمینِ عدل کا قصہ زمانے کو مگر ڈھلم الیقینوں سے قیادت چھین لیتا ہے خدا گستاہ قوموں سے حکومت چھین لیتا ہے مگر ڈھلم الیقینوں سے قیادت چھین لیتا ہے خدا گستاہ قوموں سے حکومت چھین لیتا ہے بہت شکریہ اگر ایمان والے ہوتے کو دنیا سے ڈرتے ہو اگر ایمان والے ہوتے کو دنیا سے ڈرتے ہو زمانے سے مدد کی آس میں گھٹ گھٹ کے مرتے ہو اگر ایمان والے ہوتے کون دنیا سے ڈرتے ہو زمانے سے مدد کی آس میں گھٹ گھٹ کے مرتے ہو تمہیں انصاف کے ہاتھوں کو بڑھ کر چوم لینا تھا تمہیں جامع شہادت کے نشے میں جھوم لینا تھا اگر ہو صاحب ایمان تو یلغار بہتر ہے زمانے کے خداوں کا کھلا انکار بہتر ہے اگر ہو صاحب ایمان تو یلغار بہتر ہے زمانے کے خداوں کا کھلا انکار بہتر ہے رسول پاک کی سنت پہ چلنا سیکھنا ہوگا رسول پاک کی سنت پہ چلنا سیکھنا ہوگا ہمیں دنیا کی صورت کو بدلنا سیکھنا ہوگا صداقت عدل و ایمہ کی وحید تصویر بن جاؤ منافق ظالموں کے واسطے شمشیر بن جاؤ وگرنہ ظلم کا شولہ جلا کر خاک کر دے گا قلیجہ حضرتِ حمزہ کا پھر سے چاک کر دے گا اگر ظلم کا شولہ جلا کر خاک کر دے گا قلیجہ حضرتِ حمزہ کا پھر سے چاک کر دے گا نکل کے بد قدوں سے ہلکے ایمان میں آؤ نہیں آتی مدد اللہ کی یوں گڑ گڑانے سے محضن مسجدوں میں بیٹھ کر آنسو بہانے سے فتح ملتی نہیں ہرگز کبھی سنت کو ٹھکرا کر رسول اللہ نے بکی دعائیں بدر میں جا کر فتح ملتی نہیں ہرگز کبھی سنت کو ٹھکرا کر رسول اللہ نے بکی دعائیں بدر میں جا کر آخر میں دیکھئے گا کہ سیاہ سنی بریلی دیوبندی چھوڑنا ہوگا سیاہ سنی بریلی دیوبندی چھوڑنا ہوگا ہمیں نفرت کی دیواروں کو مل کر توڑنا ہوگا سیاہ سنی بریلی دیوبندی چھوڑنا ہوگا ہمیں نفرت کی دیواروں کو مل کر توڑنا ہوگا یہ آپس کی لڑائی چھوڑ کر تم ایک ہو جاؤ رسول پاک کی راہوں پر چل کر نیک ہو جاؤ چلیں گے متحد ہو کر یہ تصویر بولے گی ہماری قوم پھر سے نعرے تقبیر بولے گی بہت شکریہ بہت اچھے یہ تھے اختر الابادی صاحب جو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنا کلام پیش کر رہے تھے ان کا کلام دیش بکتی یا حب الوطنی سے اور جوش و جذبے سے لبریز ہوتا ہے مجھے یاد آ رہا تھا شاعر کہتا ہے کہ نفرتوں کو کبھی اس طرح سے پالا نہ کرو نفرتوں کو کبھی اس طرح سے پالا نہ کرو بدگمانی کو کبھی دل میں سنبھالا نہ کرو بدگمانی کو کبھی دل میں سنبھالا نہ کرو تم کو لازم ہے کہ ہر بات کی تحقیق کرو شک کی بنیات پہ عزت کو اچھالا نہ کرو آئیے اس بزم کے اگلے شاعر کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے اگلے شاعر ہیں جناب فیصل مارولوی صاحب یہ مولم ہے اور آپ ان کے کلام سے محسوس کریں گے کہ ایک مولم کی فکر کیا ہوتی ہے ایک مولم کا جوش و جذبہ کیا ہوتا ہے اور اس کی فکری وساط کیا ہوتی ہے میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ جناب فیصل مارولوی صاحب سے التماز کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازے جناب فیصل مارولوی صاحب ناظرین اکرام اس وقت جو نازم ہیں وہ میرے ہمپیشہ ہیں نشتر صاحب کی نظامت میں آئیے میں بلا کسی تمہید کے چند اشار غزل کے جی اشاعت کہ تیہ پہلے کرو سیدھی ڈگر ہے کے نہیں ہے کیا بات ہے سا باہ تیہ پہلے کرو تیہ پہلے کرو سیدھی ڈگر سیدھی ڈگر ہے کے نہیں ہے پھر ہاتھ میں سامان سفر ہے کے نہیں ہے کیا بات ہے سا بہت اچھا تیہ پہلے کرو سیدھی ڈگر ہے کے نہیں ہے پھر ہاتھ میں سامان سفر ہے کے نہیں ہے اور یہ ایک علمیہ ہے شہر میں ملاحظہ فرمائیے کہ حالات سے دنیا کے تو واقف ہو بہت تم کچھ اپنے پڑوسی کی خبر ہے کے نہیں ہے حالات سے دنیا کے تو واقف ہو بہت تم کچھ اپنے پڑوسی کی خبر ہے کے نہیں ہے اور جو حق کے لیے سر کو کٹا دے سر مقتل جو حق کے لیے سر کو کٹا دے سر مقتل سینے میں کسی کے وہ جگر ہے کے نہیں ہے جو حق کے لیے سر کو کٹا دے سر مقتل سینے میں کسی کے وہ جگر ہے کے نہیں ہے اور دنیا ہی کو مقصود سمجھ بیٹھے ہو فیصل دنیا ہی کو مقصود سمجھ بیٹھے ہو فیصل در پیش قیامت کا سفر ہے کے نہیں ہے دنیا ہی کو مقصود سمجھ بیٹھے ہو فیصل در پیش قیامت کا سفر ہے کے نہیں ہے ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے تمہیں علاقہ فرمائیے عرص کیا ہے کہ اس نے رکھا نہ پاس مجلس کا کیا بات ہے اس نے رکھا نہ پاس مجلس کا کیا کروگے علاج بے حس کا کیا بات ہے صاحب اس نے رکھا ناپاس مجلس کا کیا کروگے علاج بے حس کا اور سب نے مل کر کیا مجھے برباد سب نے مل کر کیا مجھے برباد آخرش ناملوم ہے کس کس کا کیا بات ہے صاحب بہت اچھے آخرش ناملوم ہے کس کس کا اور دعوتیں ہیں لذیذ عمرہ کی دعوتے ہیں لزیز عمرہ کی کیوں وہ باتے گا درد مفلس کا دعوتے ہیں لزیز عمرہ کی کیوں وہ باتے گا درد مفلس کا اور آئینہ تھا بتاتا کیسے نصاف آئینہ تھا بتاتا کیسے نصاف حال جو بھی ہوا تھا جس جس کا آئینہ تھا بتاتا کیسے نصاف حال جو بھی ہوا تھا جس جس کا اور یاد آتی ہیں قربتیں اس کی نشتر صاحب یاد آتی ہیں قربتیں اس کی ذکر ہوتا ہے جب وہ مونس کا یاد آتی ہیں قربتیں اس کی ذکر ہوتا ہے جب وہ مونس کا اور بچپن کی طرف لوٹیے گا کہ ہم نے کھیلا ہے خوب بچپن میں ہم نے کھیلا ہے خوب بچپن میں کھیل ایک چور ایک پولیس کا ہم نے کھیلا ہے خوب بچپن میں کھیل ایک چور ایک پولیس کا اور جی چُراتا ہے کیوں تلاوت سے یہ میں آئی پلس کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ جی چراتا ہے کیوں تلاوت سے سوچ بھی تو کلام ہے کس کا کیا بات ہے سب جی چراتا ہے کیوں تلاوت سے سوچ بھی تو کلام ہے کس کا اور منتشر تیلیاں ہوئی فیصل منتشر تیلیاں منتشر تیلیاں ہوئی فیصل جو ہی ٹوٹا غلاف ماچس کا اس نے رکھا نہ پاس مجلس کا کیا کروگے علاج بے ہس کا یہ شکریہ بہت اچھے صاحب یہ تھے فیصل مارولوی صاحب مولم ہیں بڑے اچھے سوالات پیش کر رہے تھے اپنی شاعری کے توسط سے ناظرین ان کے اشار سن کر مجھے اروج صاحب کے کچھ مصرے یاد آگئے انہوں نے کہا تھا کہ نیک تھی ایک تھی مگر افسوس نیک تھی ایک تھی مگر افسوس زندگی بڑھ گئی ہے خانوں میں نیک تھی ایک تھی مگر افسوس زندگی بڑھ گئی ہے خانوں میں بجلیوں سے یہ کون پوچھے اروج کیا ملا ان کو آشیانوں میں آئیے اس کے بعد میں میں اس بزم کے آخری شاعر سنجیدہ لبو لہجے کے شاعر ایک کونہ مش شاعر جو ایک طویل عرصے سے شیری مشک کر رہے ہیں میری مراد ہے واقف بستوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا سنجیدہ کلام پیش کریں جناب واقف بستوی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بزل کے چند اشاعر سمات فرمائیں جی لباس چاک ہے دامن ہے تار تار بھی کیا بات ہے واہ لباس چاک ہے دامن ہے تار تار بھی واہ بیمار در سے چلے آئے دل پہ گار بھی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے لباس چاک ہے دامن ہے تار تار ابھی اسے یہ جد ہے نیا آسمہ بنائے گا کیا مسئلہ ہے بہت اچھے اچھے یہ جد ہے نیا آسمہ بنائے گا کیا بات ہے واہ وہ جانتا ہی نہیں ہے پلک کی مار بھی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھائی بہت اچھے maintainer بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے نہیں ہے اوش سے کوئی رسم الرہ پر بھی ہمیں نہیں ہے اس سے کوئی رسم را پھر بھی ہمیں پتا ہے قلب کہاں تھا ہے کس دیار ابھی تمہارے در سے چلے آئے دل پہ گار ابھی اور اگرہ شہر سمات کرنا ہے غبار راہ کو روتے ہو ایک کام کرو غبار راہ کو روتے ہو ایک کام کرو دلوں کو ساکھ کرو ان میں ہے غبار راہ اگرہ شہر سمات کرو ان میں ہے غبار بھی تمہارے در سے چلے آئے دل پہ گار ابھی سبا نے کچھ تو کہا ہے وگر نہ گلشن میں سبا نے کچھ تو کہا ہے وگر نہ گلشن میں ابھی سکون تھا کیوں کر ہے انتشاد ابھی یہ آب لے مجھے رشتے سبالنے میں لگے یہ آب لے مجھے رشتے سبالنے میں لگے نہ جانے کتنے تہے گلنے آنے خار ربی تمہارے در سے چلے آئے دل پہ گار ربی اور اگرہ شہر سمات کرو ان میں ہے سوا دیکو چاہ جانا کی ہو در مقتل سوا دیکو چاہ جانا کی ہو در مقتل یہ دونوں ایک ہیں لکھ لو ہزار بار بھی بہت آچھے ساکھ بہت آچھے بہت آچھے بہت آچھے بہت آچھے بہت آچھے اور اگرہ شہر سمات سمائے یہ ارشاد مزاج اس نے میرا پوچھ تو لیا واقف جو بات پہل تھی آئی نہیں وہ یار ربی بہت اچھے سا بہت تمہارے دن سے چلے آئے دل فغار دی لباس چاک ہے دامن ہے تار تار دی تمہارے دن سے چلے آئے دل فغار دی بہت شکریہ یہ تھے واقف بستوی صاحب ناظرین اب آپ سے ودا لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے ایک گزارش آپ سے آپ جانتے ہیں کہ جہاں لوگ باطل کی تشہیر میں لگے ہوئے ہیں آئیے حق کی ترویج میں ہمارا تعاون کیجئے آئی پلس ٹی وی سے جڑ جائیے اور دینی مشاعروں کو باقاعدگی سے دیکھئے جس طرح آپ نے دیگر چینلز کو سبسکرائب کیا ہے اسی طرح آئی پلس چینلز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کمنٹس باکس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں میں تمام شورا کے ساتھ میں آپ کا مذبان احتشام نستر آپ سے ودا لیتا ہوں تب تک کہ اپنا خیال رکھئے گا جدہ کم اللہ خیر کسیرہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی